اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدیب بسم اللہ حوامان وحیم آج میرے کچن میں بہت مزیدار قسم کا مسالہ لگ رہا ہے آج میں بام فش کو مسالہ لگا رہی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سی میں نے بام فش لے لیے اس کو آج مسالہ لگا رہا ہے خوشک مسالہ لگے گا بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بلکل باہر کے فش کھانا بھول جائیں گے بام فش یہ بنا کے فریز کر کے آپ فریزر میں رکھ لیں جب آپ کے گھر مہمان آئیں یا آپ کی فیملی میں کوئی ہو فنکشن یا آپ کے گھر کے لیے ضرورت ہو تو آپ اس طریقے کا مسالہ لگی میں فش فرائی کریں گے تو سب آپ کی تعلیفیں کیے بغیر نہ رہ سکیں گے بام فش لے گی تھی تقریباً میں نے دو کلو کے قریب بام فش لیے اس کے میں نے فنگر فش کٹوا لیے اس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کروا لیے ٹھیک ہو گیا لیمن جوس لیں گے چھے عدد لیمن لے گیے میں نے لیمن کو میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے لیمن جوس اس میں سب سے پہلے جائیں گے اس کے اوپر ہم نے لیمن جوس ڈال دینا ہے میں نے آپ کو ریسیپی دیئے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ فش کی دیئے میں نے آپ ضرور اس ریسیپی کو فالو کریے گا ہر فش میں نے الگ طریقے سے بنای ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے دو کلو فش کے اندر بام فش کے اندر لیمن جوس ڈال دیا ٹھیک ہے سپون بھر کے اس کے اندر ہم لیشن پر ڈالیں گے ٹوٹی سپون بھر کے وان یا ٹوٹی سپون ہوگیا ٹھیک ہے ٹوٹی سپون لیشن پورٹ چلا گیا اس کے اندر ہافٹی سپون اس میں نمک چلا جائے گا وان ہافٹی سپون نمک چلا گیا وان وان ہاف جو ہے سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی وی لار میرچ یہ کوٹی وی لار میرچ چلی گئے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لار میرچ پڑھا جائے گی ہاف ٹیسپون ہلدی جائے گی اس میں ہاف ٹیسپون یہ مسائلیں ہم نے سارے شامل کر دیئے اس کے اندر اجوائن چلی جائے گی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اجوائن چلی گئی اس کو زردہ کلر کہتے ہیں ہم ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ہم نے چٹکی بھر ڈال دینا ہے اس میں ٹھیک ہو گیا یہ بس چٹکی بھر میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ سارے مسائلیں میں نے خوشک لگائے ہیں اس کے اندر کوئی گیلہ مسائلہ نہیں ہے صرف لیمن جوز جو ڈالا ہے اس کے علاوہ کوئی مسائلہ ہم نے اس میں گیلہ نہیں شامل کیا آپ لوگوں سے معذرہ چاہتی ہوں کیونکہ میرا گلہ خراب ہوا ہے جب آپ بتاتے ہوئے تھوڑی سی تقریب ہو رہی ہے اس وجہ سے میں آہستہ بھی بولنگ ایک باول لے لیے میں نے اور یہ خوشک فیش جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دی ہم نے فش کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ خوشک مسائلہ سارا ہمارا فش پہ لگ چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مسائلہ چپک چکا ہے ساری فش پہ اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں آپ کو ساری دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں سارے مسائلہ ہمارے لگ چکے ہیں ایک میں نے ڈش لے لیے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے فش لینی ہے اور اس طریقے سے رکھ دینا ہے آپ فریزر میں تھوڑے دن رکھیں گے تو یہ فش پہ مسائلہ بہت ہی اچھے سے اس کے فش کے اندر چلا جائے گا وہ اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ یقین کریں آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے بہت ہی مزیدار بنے گی سارا خوشک مسائلہ جو تھا فش کا لگ چکا ہے اور ہم نے اس کو فش پہ رہ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے مسائلہ چپکا ہوا اس پہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم